ارشن ندیم ارشن ندیم ارشن ندیم ارشن ندیم جنرل ترو کے فانل مارکہ میں ارشن ندیم نے چھے ترو پھینکی قومی ہیرو نے پہلی ترو پر فاول کھیلا ارشن ندیم میں دوسری ترو بانوے اشاریہ نو سات میٹر کی پھینکی جو ورڈ ریکارڈ بنی قومی ہیرو کی تیسری ترو اٹھاسی اشاریہ سات دو میٹر تک پہنچی چوتھی اناسی اشاریہ چار سے پھر پانچ بھی چوراسی اشاریہ آٹھ سات اور چھٹی کانوے اشاریہ سات نو میٹر ترو کی پولیفائن ڈاوڈ میں ارشن ندیم سے برطری لینے والے بھارتی کھلاڑی کی فانل میں سیٹی گھوم نیری چوپٹا نے چھے ترو میں سے پانچ فال پھینکی نیری چوپٹا کی واحد ترو نباس اشاریہ چار پانچ میٹر تک پہنچی جیولن ترو کے فانل میں بارہ اتلیٹس نے حصہ لیا طاقت رفتار اور مہارت اشار ندیم نے سب کو پیٹھے چھوٹ دیا اشار ندیم کا رن اپ طاقت رفتار اور اینگل سب پھینکے گئے نیزے کی رفتار ایک سو دس کلومیٹر پھین گھنٹا رہی نیزے کا اینگل اک اتس ڈگری تھا جو باندشاریہ نو سات میٹر دور گرنے کا سبب بنا اشار ندیم کی گولڈن ترو پر حریف اتلیٹ کے آسان خطا ہو گئے گولڈ میڈل جیتنے پر اشار ندیم سجدہ ویس خوشی سے آنکھیں اشک بار کے میرا دن تھا اس سے زیادہ بھی تھو پھینک سکتا تھا امید کی کچھ کر جاؤں چودہ اگست گولڈ میڈل کے ساتھ ملائیں گے میری کامیابی ہی لیے دعائیں کرنے اور والدین کا اور پوری خوف کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میڈلیس ارشار ندیم کی گفتگو بھارتی حریف میرے چوپرا کی بھی ارشار ندیم کو مبارک بات کہتے ہیں اس ضروری نہیں ہر بار میں جیتوں فٹنیس اور اپنے کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کروں گا یہ ارشار ندیم کا دن تھا بھارتی میڈیا بھی پیریس اولمپکس میں شاندار کارکرد کی پر ارشار ندیم کے گن گانے لگے ارشار ندیم نے اپنا بیس ٹھو کیا میرے چوپرا اچھا کھلاڑی ہے لیکن ارشار ندیم آٹ اوف سلیبس نے کلے بھارتی اینکر غیر ملکی میڈیا کی بھی ارشار ندیم کی کھل کر تاریف ارشار ندیم کی جیت کو یادگار قرار دے دیا ارشار ندیم کو خیراج تحسین پیش کرنے کی قرار دا تو ارشار ندیم میں متفقہ طور پر منظور ارشار ندیم کو سیوی روارڈ دینے کا مطادبہ قرار دا بفاقی حضیر غانون آزم نظیف تاریف نے پیش کی شرمن پیپلز پارٹی براور بھٹو نے کہا کہ ارشار ندیم نے ناممکن کو ممکن کر دیا ہمیں ارشار ندیم پر فخر ہے پاکستان کے نوجوان بسلاحیت ہیں لیاری کے نوجوانوں کو موقع دیں تو فیفا ورلڈ کب بھی جی کر لاسکتے ہیں ایسا ریزر یو ارشار ندیم کی بھی ارشار ندیم کو مبارک بات وزیرانہ سید مراد علی شاہ کا ارشار ندیم کو پیرس میں ٹیلی فارم تاریخی کامیابی کو مبارک بات دی مراد علی شاہ کا ارشار ندیم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار ماں کی دعائیں برنگیں آئیں پاکستان جیورنٹو کا چیمپین بن گیا مجھے بہت خوشی ہے ارشار ندیم نے قومی فرشم کی لاج رکھی میرا بیٹا پاکستان کا ہیرو بن گیا بیٹے کے لیے دعائیں کرنے پر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتی ہوں خوشی ناقابل بیان ہے قومی ہیرو ارشار ندیم کی والدہ کی گفتگور ارشار ندیم کی والدہ کی بھی ارشار ندیم کو مبارک بات کہا ارشار ندیم بھی میرے بیٹے جیسا ہے ہمارے لیے سلور بھی گورڈ میڈل کی طرح ہے ارشار ندیم پر انعامات کی بارش وزیرالہ پنجاب کا لیجنڈ ارشار ندیم کے لیے دس کرو روپے انعام کا اعلان مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ جشنہ آزادی پر ارشار ندیم نے گورڈ میڈل جیت کر قوم کو توفہ دی ارشار ندیم کے نام سے منصوب سپورٹس سٹی بنانے کا بھی اعلان سندھ حکومت کا ارشار ندیم کے لیے پانچ ہر روپے کے اعلان میں کراچری مرزا وحاب کا کراچری میں ارشار ندیم کے نام سے سپورٹس اکیڈمی بنانے کا اعلان گورڈنر سین کامران ٹیسولی دس لاکھ روپے تھے گورڈنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا فامی ہیرو ارشار ندیم کے لیے بیس لاکھ روپے اعلان وطن واپسی پر ان کو گورنر ہاؤس لاہور مددو ہی آ جائے گا آپ میرے سکھرکاس ہونے کے تاج اور سپورٹس سٹیڈیم کو ارشار ندیم کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان پاکستان نے چینی سفیر کی ارشار ندیم کو پہلے اس علمپکس میں گورڈ میڈل جیتے ہیں پر مبارک بات پاکستانی بہنبھائیوں کو ارشار ندیم کی شاندار کامیابی پر مبارک ہو چینی سفیر جیانگ زیڈان قومی ہیرو کا شایان شان استقبال کرنے کی تیار یہاں گورڈ میڈلیس ارشار ندیم آسوف دس بجے پہلے سے پاکستان کے لیے اران بھریں گے باراسا دبائی رات ایک بجے پاکستان پہنچیں گے علامہ اقبال ائرپورٹ پر صوبار وزیر ہیل سمیل سپورٹس بورٹ کے آلہ عہدہ دران استقبال کریں گے ارشار ندیم کو گیارہ آگست کو ڈبل دیکر بس پر لاہور کا ٹکر لگوایا جائے گا ارشار ندیم کی تاریخ کی کامیابی پر صدر مملکت اور وزیراعظم کی مبارک بات صدر مملکت نے کہا کہ ارشار ندیم آپ پوری قوم کا فخر ہیں اور آلمپکس ریکارڈ کائم کرنا طویل ترین پرو بڑا کرنا ماہ ہے وزیراعظم نے فیرس اولمپکس میں ارشار ندیم کی پرفومنس پر آہ راز دیکھی شہباز شریف نے ارشار ندیم کی شاندار کامیابی اور جیولن اور آلمپکس ریکارڈ کائم کرنے پر پاکستان زندہ بات کا نارہ لگایا وزیراعظم کی تین دہائیوں بعد آلمپکس مقابلوں میں تمہار جیتنے پر پوری قوم کو مبارک بات وزیراعظم نے کہا میرے لیے یہ فخر کی بات ہے ارشار ندیم جیسے باصلاحی نوجوان کو دریافت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھ ناجیز کو حصیلہ بنایا پاکستان کے مسلح افعاد چرمن جوان جیس آس ٹاف کمیٹی اور ساویسز شیفز کی ارشار ندیم اور قوم کو مبارک بات ارشار ندیم نے ایک گول میرل جیت کر تاریخ رکم کر دی یہ شاندار کامیابی ارشار ندیم کی غیر متزلزل لگن ثابت قدمی اور مثالی محنت کا وہ بولتا ثبوت ہے ارشار ندیم کی کامیابی پوری قوم کے لیے مشرح رہا ہے کلاری کی فتح پاکستانی صلاحیتوں اور ارزم کا ایک شاندار ثبوت ہے یہ عالمی سطح پر ملکی بہترین صلاحیتوں کا اظہار ہے ساویسز شیفز کا ارشار ندیم کی کامیابی پورپیہ خان بشیر میمن کو گورنر سن لگا جانے کا امکان پیپلز پارٹی اور مسلم کے لون میں گورنر سن کی تبدیلی پر اتفاق لون لکھ نے تجویز کردہ نام بشیر میمن پر پیپلز پارٹی کو رازی کر لیا لون لکھ نے تجویز کردہ نام بشیر میمن سابق دیجی ایف آئیے اور نون لکھ سندھ صدر ہیں حکومت کے اہم اتحادی گورنر کی تبدیلی صلاح علم سندھ نے گورنر کی تبدیلی پر اعتماد میں نہیں لیا گیا نون لکھ کے اتحادی ہیں بلاور بھٹو کنفیشن کا شکار ہیں ہر جگہ سے مزے لے رہے ہیں جب بلاور بھٹو کو حکومت کی ناکامی نظر آ رہی ہے تو بخلا گئے ہیں اہم بلاور کی اتحادی حکومت نے بجلی دو روپے چونسٹ پیسے نہیں لی کی ہے اوپوزیشنیڈر امار ایوپی میڈیا تاک تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہر تعلق ایم معطل کر دیا ارامتی بھوک ہر تعلق ایم کا دوسرا مرحلہ چند روز دوبارہ شروع کرنے کا اعلان جب بھول کو فیصلہ دے تو کس حیثیت سے فیصلہ تبدیل کیے جاتے ہیں ہم ادلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں آسطیہ سر ارکومت کو گھرپ نے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ایوپیس کے فرنسک آجٹ کا معاہدت ہے ہوا ہائی ایم ایف اور حکمرانوں نے مل کر عمام کو لوٹا ہے ستر سال سے جاگردار تبقہ عمام پر قابض ہے مولگیٹ پہیا جوہم حرطاز کی تعریف چودہ اگرس کے بعد دے سکتا ہوں حکمران طبقہ اب بھارت سے بھی رہنے لگا ہے حافظ نیم الرحمن کا اجل سہ تشکر سے خطاب چین پاکستان دوستی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے خواہش ہے کہ چین کے ساتھ بزنس ٹو بزنس حالقات مضبوط ہوں چینی سنت کی پاکستان منتقلی کے ذریعے اپنی برامدات میں اضافہ چاہتے ہیں چین کے ساتھ ایک سٹال سمیت دیگر شعبوں میں مشتر کا منصوبہ شروع کرنا چاہتے ہیں پاکستان پر آزرانہ تعلقات کو مضبوط اجارتی روابط میں تبدیل کرنا ہے وزیراعظم کی پاکستان میں کاروبار کرنے والے بینلخوام کامپنیز کے رمائنگان سے گفتگو پاکستان کی ذریعے محسوات کی برامدات تین ارب ڈالر تک پہنچ گئیں ہائیں دس سال کے لیے ذریعے برامدات کا حدف سات ارب ڈالر ہونا چاہیے سات ارب ڈالر کا حدف مشکل ضرور ہے لیکن نمکن نہیں یہ خلیجی ممالک میں پاکستان کی ذریعے محسوات کی برامد کے وسیم حبہ کے موجود ہیں اور سال ایک ہزار گریجوئٹس کو ذریعے تربیت کے لیے چین بھیجوایا جائے گا ہمیں ذریعے محسوات کی ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینا ہوگی وزیراعظم قابل لقوامی فود اور ایگرکلچر نمائش کی فتاہی تقریب سے خطاب جو بائیڈن امریکی سیاست کے مستقبل سے نا امید ہو گئے کہتے ہیں نویمبر میں اقتدار کے پور امر منتقلی نہیں دیکھ رہا خدشہ ہے نویمبر میں حالات آج کی نسبت زیادہ خراب ہوں گے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ناروہ صلوق کی اطلاعات پر بھی تشبیش ہے جو بائیڈن کا مقامی میجیا کو انٹرویو ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی اسرائیل سے تمام قیدیوں کے ساتھ عالمی قوانین کے مطابق برطاو کا مطالبہ کر دیا فلسطینی قیدیوں کے ساتھ بسلوکی کی تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں انسانی حقوق کے قلاع ورزی کرنے والوں کا احتساب کیا جائے ترجمان وائٹ ہاؤس اسماعیل ہنیا کی شہادت پر مسلم امہ یک زبان سیکرٹری جنرل او آئی سی حسین ابراہیم تاہاک کی اسرائیلی جنگی جرائم کی شدید مصمت ایران کے خود مختاری کا احترام یقینی بنانے پر زور اسماعیل ہنیا کی شہادت ایرانی خود مختاری کے خلاف ورزی ہے اسرائیل عالمی قوانین کو پاؤنٹلے روند رہا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل غاصل اسرائیل کو عالمی قوانین کا پابند بنائے حسین ابراہیم تاہا کا خطاب اسرائیل نے ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا سکولوں، ہاسپیٹل، امدادی کافلوں اور پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا اسرائیل کو اس کی مظالم پر جواب دے بنا پڑے کا نائے وزیر آزم وزیر قاجہ اسحاگرار کا خطاب غزہ میں صورتحال مزید ابتر اسرائیلی فورسز کے رہائشوں اور بے گھر فلسطینیوں پر حملے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں چوبیس فلسطینی شہید ایک سو دس سے زائد زخمی ہوئے دیر البلا میں گھروں اور خیموں پر حملے تین فلسطینی شہید دس سے زائد زخمی خان یونس میں فضائی حملہ چھ افرا شہید متعدد زخمی مختلف علاقوں میں زمینی اور فضائی حملوں میں قاتون سمیت تین فلسطینی شہید ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار چھ سو ستتر ہو گئی ایک آنوے ہزار چھ سو پنتالیس زخمی ہو چکے خان یونس میں حماس مجاہدین کا اسرائیلی فوجی کافلے پر حملہ متعدد سے ہونی فوجیوں کو دھما کا خیص مواس سے اڑا دیا گیا الکسام بریگیڈ نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی